میں نیم سے ہی پتیاں اور منجر توڑ کلائی سوچا دو تین گھنٹے ایسے ہی فری بیٹی ہوں تو ٹائم کا صدوپیو کر لیا جائے تو میں نے پتیاں تفیک دی باقی کی یہ ہیر ایکسسریز بنا لیز جس کا نام مجھے نہیں پتا ہے کپو آس پاس کے گاؤں میں گھومنے گیا ہوا تھا وہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پیدل چلنے کا بہت ہی جیدہ شوق ہے رات کو ہمیں ملا تھا کوئی ڈینر کا انویٹیشن تو ہم سب وہاں چلے گئے تھے تو یہاں ہیں بوندی رائتا اور پالک پانیر کی سبجی کے ساتھ ملائی کوفتا اور پھر ہے تندور کی روٹی یہ سب انجوئی کر کے باتیں کر کے ہم گپے وپے مار کے گھر آگئے پھر دوسرے دن ہمارے گھر چترو آگیا تھا تو یہ تینوں لڑکے رسوئی میں کوکنگ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ رسوئی کا برا وقت سرو ہو چکا ہے بچے دوڑ دوڑ کے کچھ کھیل دے تو میں نے سوچا ہے ایک دوڑ تو لگا لی جائے تو پھر کپو رہ گیا سب سے پیچھے اب اس کو سب سے آگئی مانا جائے گا کیونکہ یہ سب سے چھوٹا ہے پھر اس کو جب پارچل آتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں اور پیچھے دوڑ کر ایسے پکڑنے کی کوشز کرنے کا نرٹک کرتے ہیں تب یہ خوش ہو جاتا ہے پھر ہم پارچل لے کے کھول دیتے ہیں نیکس ڈے مورننگ ہمارا ٹائم چینج ہو چکا ہے تو صبح اچھے بچے تیار ہو رہے ہیں میں رسوئی میں گئی سوچا بچوں کے ناستہ بنا دوں تب تک دیکھا تو کپو یہاں بینہ کپڑے کھڑا تھا تو میرے ہاتھ سے اس کو ڈھکنا پڑا تینوں بچوں نے بانانا شیک کا ناستہ کیا ان دونوں کے لئے پرانٹھا ٹیفین میں ڈال دیا اور میں نے اپنے لئے روٹی سبزی لے لی ٹیفین میں اب میں فری ہوں اب میں تیار ہو کے جاؤں گی تو با بائی